کونسی بیٹی کونسا بنی امیہ کا بندہ نام بتاؤ نہ بیٹی کا نام موجود ہے نہ بنی امیہ کے فرض کا نام موجود ہے اس طرح مسائل حال ہوتے ہیں اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علیہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ علی محمد و لانا دعا تمام مومنین کو یا علی مدد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سامین محتشم سب سے پہلے تو جشن ساتھ کین کی تمام مومنین و ممینات کو دل کی گہرہ یوں سے مبارک دوسرا ویڈیو ٹیٹل دیفنیٹلی آپ کی نظروں سے گزر چکا مسٹر ایاری مکاری نے کچھ ٹائم پہلے حال ہی میں ایک ویڈیو کلیپ ریکارڈ کروایا تھے جس میں یہ حضرت سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ناؤزباللہ منزالک مالا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی بیٹی کا نکاب بنی امیہ کے کسی شخص سے ہوا تھا تو وقت زائے کے بغیر ہم چلتے ہیں اس بد وقت کی ویڈیو کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مالا جعفر صادق ہی یہاں سے صلوات اللہ علیہ آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ سید زادی غیر سید پر قطعی طور پر حرام ہے بسم اللہ ناظرین یہ حدیثی ہے کہ یہاں پر معللات نے خونے اس کی جب شہادت ہوئی ہے اس وقت مدینہ کا جو کورنر کا اس کے ساتھ باتچیت ہوئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر اعتراض کیا ایک جعفر صادق صلوات اللہ علیہ آپ نے کیسی گناہ کیا جس کو اللہ کا بھی معافی کرے گا استغفر اللہ آپ نے اپنی بیٹی کو فلانی امئی 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 سے امئی 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 سے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے دیفنیٹلی آپ نے دیکھ لی ہوگی اس کی ویڈیو کے جس میں ان حضرت نے شیخ توسری رضوان اللہ علیہ کی کتاب الاختیار معارفت الرجال بشرح رجال کشی کا حوالہ دیا اور یہ ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے کہ ناؤذر بللہ سامین کے امام صادق صلعہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ بنی امیہ کے ایک شخص کے ساتھ کر دیا تھا جبکہ ہم ایک سمبل سی بات پوچھتے ہیں کونسی بیٹی کونسا بنی امیہ کا بندہ سمبل اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مجھے اس کی سنت پر جرک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں صرف مطن پر ہی بات کرتا ہوں یہ ملوانے سے کونسی بیٹی کونسا بنی امیہ کا بندہ نام بتاؤ نہ بیٹی کا نام موجود ہے نہ بنی امیہ کے فرد کا نام موجود ہے اس طرح مسائل حال ہوتے ہیں اگر امام صادق نے کر دیا تھا تو امام موسیٰ قاظم نے کیوں نہیں کیا قاظم آل محمد صلی اللہ علیہ نے کیوں نہیں کیا کیا دونوں باپ بیٹوں میں نعوذ باللہ منذاری کوئی عقیدے کا اختلاف تھا استغفراللہ ربی و عطبو علیہ تو یہ سعمین مرتا مر جائے گا ہمارے اس الحمدللہ پوائنٹ کا جواب نہیں دے گا دوسرا جب ایک خارج سعداد بندے نے آکے امام سے رشتہ طلب کیا تھا تو آئیں ذرا یہ کتاب ہے جسا ہمیں جلد نمبر پانچ الفرومن القافی اس میں وہی حدیث جس سے ہم نے حضرت کو شکست دی تھی حصہ دو میں صفحہ نمبر تیس پر موجودہ امام نے واضح فرمایا تھا اِنَّكَ لَكُفُون فِي دَمِكَ وَحَسْبِقَا فِي قَوْمِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَّ سَانَنَا عَنِ السَّدَقَاتِ تمہارا حصب و نصب کہاں ہے جی تمہارا کف فی دمِكَ فِي حَسْبِكَ فِي قَوْمِكَ تمہارے خون میں تمہارے حصب و نصب میں تمہاری قوم میں وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَّ سَانَنَا عَنِ السَّدَقَاتِ اور اللہ نے ہمیں صدقے سے دور کیا ہے کسافت صدقہ سے ہم بن الحاشم بلکل دور ہیں الحمدللہ اور سامین امام سیدھا سیدھا یہ کہہ دیتے کہ انتا لئی سمین شیعہ تھی نا حاضہ ہوا خلاص تم میرے شیعوں میں سے نہیں ہے لذا میں تمہیں بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا سیدھی سی بات تھی امام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ تمہارا کف تمہاری قوم میں تمہارے خون میں تمہارے ہی حسب و نصب میں تو حسب و نصب کی بات چھیڑ کے امام نے پھر یہ کیوں کہا بچہ بھی جان جائے بچہ بھی جان جائے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری تیئیں صدقہ نہیں کھاتیں صدقہ کی پیداوار ہماری تیئیں صدقہ نہیں کھاتیں الحمدللہ اب اس ہی حدیث پہ آپ کو یاد ہوگا سال پہلے اس ملون سے ہمارا مقالمہ ہو سا جیسے مناظرے کے نام دیتے ہیں چلیں بارال جو بھی ہے اسے شکست ہوئی تھی یہاں پہ الحمدللہ وہ کلپ بھی آپ ذرا ملاجہ فرمائیں غیر سید کو خلص دے سکتے ہیں وہ غیر سید کو نام سے دے سکتے ہیں نہیں یا کہ وہ امام کی جانب سے چلتے ہیں چلان صلی اللہ علیہ وسلم ایدر مولا مار گئے وہ بھئی جان مولا نے اسے ہی تقسیم کی ہے کہ سید صادی خونت لیتی ہے وہ بس ہے اللہ نے میرے صدقے سے دور رکھا الحمدللہ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھ کر ولیکن اللہ عزوجل یہ حدیث پڑھ کر میں نے اس کے سامنے یہ بات کی تھی کیا سید زیادہ سید زیادے کے علاوہ غیر سید جو ہے وہ خمس لے سکتا ہے اسے دے سکتے ہو آپ نہیں جی غیر سید کو خمس نہیں دے میں کہتا اس لئے دے وہ امام فرمارے ہیں ولیکن اللہ عزوجل صدقات ہم خمس کھانے والے ہماری تھی ہیں یہ صدقہ نہیں کھاتی ہیں الحمدللہ مناظرہ یہاں پہ ختم الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو تھوڑا سا بھی علم مناظرہ سے واقفیت رکھتا ہے وہ بات جانتا ہے جب مد مقابل آپ کے بات کو تسلیم کر لے مناظرہ اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو یہاں پہ حضرت نے اپنی واضح شکست کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا اب میں اور کیا بتاؤں تو یہ جو بنی امیہ کی طرف امام کی بیٹیوں کو بھیجنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے میں نے جیسے کے پہلے عرض کیا تھا کہ اس طرح وہ فلان بیٹی فلان بندہ اس طرح میں بھی کہہ سکتا ہوں اللہ یاری کی بہن کا فلان بندے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اللہ یاری کی امی کا فلان بندے کے ساتھ چکر تھا اللہ یاری کی فلان بہن فلان رائیونٹ کے مولوی کے گھر پائی گئی ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں تو جب یہ پوچھے گا بھائی یہ فلان کیسے تو پھر میں کہوں گا یہاں فلان کیسے کہ اس نے بکواس کی ہے اور اپنی جہالت کی ورس ہے اس نے اہلِ بیعت کے گستاخی کی ہے یہ اس دور کا ابنِ تیمیہ ہے یہ ملون انسان ہم پیدر پیس کی تردید کرتے رہیں گے اور بیٹے چل اب مارس ٹرائکز